سی اے اے یعنی کی سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کو لے کر ایک بار پھر سے چرچائیں جو ہیں وہ زور چور سے گرم ہو گئی ہیں دراصل خبر یہ ہے کہ چنابوں کی تاریخوں کے اعلان سے پہلے دیش میں سی اے اے لاغو کیے جانے کی باتیں کہی جا رہی اور ٹائم سوڑن بھارت کے کاؤنٹ کانکلیف میں گریمیتری امیر شاہ نے یہ صاف کر دیا ہے کہ سی اے کب لاغو ہوگا دیش میں سٹیزن امینمنٹ ایکٹ سی اے اے یعنی ناغرکتہ سنسودھن قانون کو کیندر سرکار لوگ سبح چناؤ کی تاریخ کے اعلان سے پہلے دیش میں لاغو کر سکتی ہے اسے لیکن کیندر سرکار نے نہ صرف پوری تیاری کر لی ہے بلکہ آویدن کے لیے آن لائن پورٹل بھی تیار کیا ہے سوتروں کی معنی تو آچار سنگیتہ سے پہلے اس کا نوٹیفکیشن جاری کیا جا سکتا ہے کیندریا گرہمنٹری امیتشاہ نے ٹائمز ناؤ نو بھارت کے کونکلیف میں ہی صاف کر دیا تھا کہ کیندرے سی اے کو کب لاغو کرے گی سی اے نوٹیفکیشن سی اے دیش کا قانون ہے اس کا نوٹیفکیشن نشیت روپ سے ہو جائے گا چناؤ سے پہلے کے بعد پہلے ہی ہوگا چناؤ کے پہلے ہی سی اے کو عمل میں آنا ہے اس میں کسی کو کنفیزن ڈکھنا نہیں ہے اس قانون کے تحت مسلم سمودائی کو چھوڑ کر تین مسلم بہل پڑوسی ملک پاکستان، افغانستان اور بانگلہ دیش سے آنے والے باقی دھرموں کی لوگوں کو ناغرکتہ دینے کا پراودھان ہے سال دوہزار انیس میں سی اے کو سنسد میں پارت کیا گیا تھا اس ایکٹ کے مطابق افغانستان، پاکستان اور بانگلہ دیش سے اکتیس دسمبر دوہزار چودہ سے پہلے آنے والے چھے علپ سنگشک سمودائی، ہندو، عیسائی، سکھ، جین، بودھ اور پارسی کو بھارت کی ناغرکتہ دینے کا پراودھان کیا گیا ہے نیاموں کے مطابق ناغرکتہ دینے کا عدھکار کے اندر سرکار کو ہوگا موسیقی